ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں یہ ویڈیو سٹیوڈنٹس والدین اور اسازہ کے لیے یقصہ اہمیت کی حمل ہے وہ تمام طالب علم جو مختلف یونیورسٹیز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں بورڈز میں ریجسٹیشن بیجنا چاہتے ہیں ایمکیٹ اور اینکیٹ کے حوالے سے خبریں تلاش کر رہے ہیں ان سب کے لیے یہ ویڈیو یقصہ اہمیت کی حمل ہے تو خبروں کی تفصیل کافی ساری ہے کافی ساری خبریں ہیں ویڈیو تھوڑی طویل ہو سکتی ہے لیکن ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا بہت ساری تعلیمی خبریں آپ دوستوں کو ملیں گی اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائد حاصل ہوگا تو خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے یوٹیوب چینل علمی اساسہ پر کچھ دیر موجود رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علیہ الرسول اللہ الرحیم و السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خرید سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اور بربور زندگی گزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب جی تعلیمی خبریں ملاحظہ فرمائیں پہلی خبر کے مطابق انٹرمیڈیٹ پارٹ ون پہلے سالانہ امتحان دوہزار چوبیس کا ریزلٹ مرخہ یکم اکتوبر دوہزار چوبیس صبح و دس وجہ شائع کیا جائے گا پنجاب میڈیکل فیکیلٹی کی جانب سے پی ایم ایف دو سالہ ڈپلومہ کی پہلی میرٹ لسٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے جاری ہونے والے نوٹفیکیشن کے مطابق پاکستان بر کے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے سترہ ستمبر بروز منگل کو این ملاد و نبی کے سلسلے میں چھٹی کی وجہ سے بند رہیں گے سترہ ستمبر کو مختلف تعلیمی بورڈ کی طرف سے میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان کے پیپر ملتوی کرنے کے بعد متبادل تاریخوں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر براہ ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ خالد مقبول صدیقی نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں یقین دھیانی کرائی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کو بھی پرائیم منسٹر لیپٹاف سکیم میں شامل کیا جائے گا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پہلے سے تیار شدہ پریکٹیکل کی کافیوں پر پابندی عید کر دی گئی ہے ایسی پریکٹیکل کافیوں کے عفض طلبہ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے تعلیمی سال دوہزر پچیس چھبیس کے لیے نہم اور گیرویں کلاس کی کتابیں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دہم کلاس کا مطالعہ پاکستان تبدیل کمپیوٹر کی کتاب پنجاب کا نام بھی کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپریونیورشپ ہوگا پنجاب کے تعلیمی بورڈ کی طرف سے سیکنڈ یئر کے ریزنٹ کے اعلان کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور نے اپنے تمام کیمپسز میں انڈرگریجوئٹ پروگرام کے اڈمیشن دوپارہ اوپن کر دیے ہیں جس کے لیے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے تیسرا اڈمیشن ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیا جائے گا اپلائی کرنے کی آخری تاریخ سولہ ستمبر ہے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی سے متعلق بھی ایک اہم ترین خبر ہے کہ بہاودین ذکریہ یونیورسٹی نے ملتان نے سترہ ستمبر دوہزار چوبیس کو ہونے والے ایم ایم ایسی پارٹو کے پہلے سالانہ امتحان دوہزار تیس کے پیپر کو عید ملاد و نبی کی وجہ سے ملتوی کر دیا ہے سترہ ستمبر دوہزار چوبیس کو ہونے والے پیپرز اب تیس ستمبر دوہزار چوبیس کو ہوں گے سانوی وعالہ تعلیمی بورڈ ملتان کی جانب سے جماعت نہم سیشن دوہزار چوبیس چوبیس میں جرمانے کے ساتھ ری اڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ پچیس ستمبر دوہزار چوبیس ہے اور لیٹ فیس چار ہزار دو سو روپے رکھی گئی ہے انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحان کے لیے سنگل فیس کے ساتھ داخلہ بھیجنے کی آخری تاریخ اٹھارہ ستمبر دوہزار چوبیس ڈبل فیس کے ساتھ داخلہ بھیجنے کی آخری تاریخ تیس ستمبر دوہزار چوبیس جبکہ ٹرپل فیس کے ساتھ داخلہ بھیجنے کی آخری تاریخ چھبیس ستمبر دوہزار چوبیس ہے دوسرے سالانہ امتحانات انیس اکتوبر دوہزار چوبیس بروز ہفتہ سے شروع ہو رہے ہیں پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین نے گیاروی جماعت کے پہلے سالانہ امتحان کے لیے داخلہ کا شیڈول جاری کر دیا ہے سنگل فیس کے ساتھ داخلہ بھیجنے کی آخری تاریخ 20 ستمبر جبکہ لیٹ فیس کے ساتھ داخلہ بھیجنے کی آخری تاریخ 10 اکتوبر مقرر کی گئی ہے میڈل سکول کے بچوں سے متعلق خبر ہے کہ ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہوئی کہ 2025 کے کلاس آٹھویں کے میڈل سکولوں کے جو امتحان ہے فائنل امتحانات مارچ میں بورڈ امتحان ہوں گے یا سکول بیس اسیسٹمنٹ کے ذریعے لیے جائیں گے یہ فیصلہ ابھی تک متعلقہ تعلیمی حکام کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا ہے آئندہ سال سے میٹریک اور انٹرمیڈیٹ میں پاسنگ مارکس کو بڑھا دیا گیا ہے 33 فیصد سے اب 40 فیصد کر دیا گیا ہے جبکہ آسان اور رٹے ہوئے سوالات کی جگہ مشکل سوالات دیے جائیں گے تاہم اگر سات سوال ہوں گے تو چودہ سوالوں کی چوائس دی جائے گی پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمن نے تعلیمی سال دوہزار چوبیس پچیس کے امتحانات کے لیے اسلامیات کا مضمون سو نمبر صرف جماعت نہم میں پڑھانے اور تعلیمی سال دوہزار پچیس اور چھبیس کے لیے امتحانات کے لیے مطالعہ پاکستان کا مضمون سو نمبر صرف جماعت نہم میں پڑھانے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جبکہ پاکستان اور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل نے پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایم ڈی کیٹ کو کم از کم پچاس فیصد نمبروں کے ساتھ پاس کرنے کی شرط آید کی ہے اس سے قبل بیرون ملک انٹر گریجویٹ میڈیکل پروگرام میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کی کوئی شرط نہیں ہوتی تھی یاد رہے کہ ایم ڈی کیٹ بائی ستمبر دو ہزار چوبیس کو منعقد کیا جائے گا اگلا ایل ایٹی لا اسیسمنٹ ٹیسٹ جو ہے امتحان نمبر کے مہینے میں متوقع ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر کا بھی اضافہ کرتے چلیں کہ پاکستان میں نرسنگ کے ایڈمیشن کے لیے بھی انکیٹ کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے اس سے پہلے نرسنگ میں ایڈمیشن ایف ایس سی کی بنیاد پر ہوتے تھے جن کے زیادہ مارکس ہوتے تھے انہیں ایڈمیشن ملا کرتا تھا لیکن اب انہوں نے ایف ایس سی کے ساتھ ساتھ انکیٹ ٹیسٹ اور اس کے ساتھ انٹرویو کو بھی لازمی قرار دیا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ میرٹ میں انکیٹ کے ٹیسٹ کی ویٹیج کیا ہوگی اس کے لیے ابھی نوٹیفکیشن ہونا باقی ہے اس کے ساتھ ہی نومبر کے پہلے ہفتے بتاتے چلیں کہ نرسنگ کا ٹیسٹ ہوگا پہلی میرٹ لیسٹ جو ہے وہ تقریباً بیس نومبر کو لگائی جائے گی جبکہ ایڈمیشن ان کے اسی مہینے کے آخر میں اوپن ہونے کی توقع ہے اس کے علاوہ یکم جنوری سے ان کی کلاسیں شروع ہوں گی جبکہ پرائیویٹ کالیجز میں جو میڈیکل کالیجز ہیں ان میں نرسنگ کی کلاسیں یکم جنوری دوہزار پچیس سے شروع کی جائیں گی جبکہ حکومت پنجاب پنجاب نرسنگ کانسل کی جانب سے جو کلاسز ہیں وہ تیرہ جنوری سے شروع ہوں گی ٹیسٹ کو لازمی پاس کرنا ہوگا جن لوگوں کا ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا انہیں ایڈمیشن نرسنگ میں نہیں ہوگا اور جو پاس نہیں کریں گے پرائیویٹ اداروں میں بھی نرسنگ میں ایڈمیشن مشکل ہوگا یہ تھی آج کی ساری تعلیمی خبریں جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی گئیں امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفکیشن آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں آپ تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا